یہ جی چشموں کا پانی ہے سہارا یہ ہے تو نالا ٹائپ ہے لیکن اس میں جتنا بھی پانی آتا ہے یہ سہارا چشمے کا پانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے ایریا شروع ہوتا ہے جی جو نئی ہم نے ادھر پلٹنگ کی بھی ہے اس کے لئے کام ابھی تک شروع ہے مشینیں لگی بھی ہیں یہاں سے یہ ایریا شروع ہو جاتا ہے کافی لنگا چوڑا ایریا ہے کانسٹریکشن کا کام شروع ہے اور یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا سا یہ چڑھائی ہے ہلکی سی یہ روڈ ہے مین روڈ یہ نکلے گا ہے اس ایریا کا اور یہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو ایریا ہے یہ جو بندہ جس کی جو ہے نا یہ جگہ جس نے خرید دیوئی ہے جو پلٹنگ کروا رہا ہے یہ ایک کنال کے ایریا ہے یہ اس نے اپنے گھر کے لئے رکھا ہے اسی کے ساتھ آگے اس نے ایک مسجد اور مدرسے بنانا ہے اور یہ ایریا جناب اس کا اپنا ہے یہ مین روڈ جا رہا ہے اس کی ٹوٹل روڈ کی جو ہے نا انہوں نے رکھی ہوئی ہے چڑھائی جو کہ پنتالیس فٹ روڈ کی چڑھائی ہے مین روڈ یہ آگے جا کے اس یہ آپ ایریا دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کام بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہے مشینیں لگی ہوئی ہیں کام کر رہی ہیں اور یہ سوسائٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ اور یہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو میں نے روڈ آپ کو بتایا ہے یہ پنتالیس فٹ کا روڈ ہے مین روڈ جو ہے پھر اس کے درمیان میں جو گھروں کے لئے گلیاں انہوں نے دی ہوئی ہیں ان گلیوں کی جو ہے نا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں چڑھائی جو ہے جو گھروں کے درمیان میں جو ہر گھر کے فرانٹ پہ جو گلی ہوتی ہے اس کی چڑھائی انہوں نے رکھی ہوئی ہے چوبیس فٹ تو یہ آپ گلی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ابھی یہ کام شروع ہے آستہ آستہ یہ تیار کریں گے یہ ایک گلی ہے اسی طرح باقی آگے یہ پلاٹ ہے پھر اس کے آگے گلی ہے پھر آگے جگہ ہے چھوڑی ہوئی انہوں نے گھروں کے لئے پھر آگے گلی ہے اس طرح یہ تمام گلیوں جو اندر ان ہوتی ہیں گھروں کے لئے وہ مین گلی جو گھر کے سامنے جو گلی ہوتی ہے آپ وہ دیکھ لیں کہ اس کی چڑھائی جو ہے نا یہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے چوبیس چوبیس فٹ اور یہ مین روڈ ہے اس کا یہ جدر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کام بھی ہو رہا ہے اس کی چڑھائی ہے جناب پنتالیس فٹ یہ کافی لمبا چوڑا ایریہ ہے یہ ابھی کر رہے ہیں کافی پلاٹ یہاں پہ بیک بھی چکے ہیں اور بڑے زبردست ایک زبردست قسم کی جو ہے نا یہاں پہ وہ اسکیم بننے کا انشاءاللہ ارادہ ہے اور یہ آپ درخت بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ بڑا سائیڈ ایریہ ہے لیکن بہت زبردست ایریہ ہے ساتھ پیچھے اس کے جو میں بتا رہا ہوں اس کے پیچھے ایک موٹر وے جا رہا ہے اور یہ آپ کو ایریہ بتا رہا ہے جناب ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر تک یہ بھی اس میں بتائیں گے کہ جہاں سے چشمیں نکلتے ہیں وہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے بلکل نزدیک ہے تو یہ آپ ایریہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت لمبا چڑھا ایریہ ہے یہ جو پیچھے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے جو ابھی تک یہ ڈیلے بننے ہوئے ہیں یہ بھی اسی ایریہ کے اندر ہیں اس کا بھی کام آستہ آستہ جلدی کریں گے لیکن خلال یہ جو جگہ انہوں نے کی ہوئی ہے پلاٹنگ اس کا جانا یہ سب سے پہلے کریں گے اور یہ ہو چکی ہے کافی حد تک لوگ لے چکے ہیں اور اس کے بعد جانا پھر آستہ آستہ یہ ایریہ بھی کریں گے در سے پیچھے بہت کافی چار سو جو ہے نا کنال پہ میرے حال میں یہ رکبہ ہے تو یہ سارا جانے سوسائٹی کیسا بنے گا انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کا کام بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہے اور بڑا ہی زبردست جو ہے نا سائیڈ ایریہ ہے درخت ہیں ہوا ساتھ اس کے تقریبہ نم آپ یہاں سے جدر ابھی میں کھڑا ہوں یہ جگہ شروع ہوتی ہے یہاں سے یہ اس کا مین مطلب کے فرنٹ ایریہ ہے یہاں سے پانچ پیدل پانچ منٹ کے فاصلے پہ انشاءاللہ جدر ایک وہ پیٹرول پمپ بھی ہے شادی حال بہت بڑا تیار ہو رہا ہے اس کے بعد بزار بھی ہے اتنا بڑا بزار نہیں ہے ہلکا سا بزار ہے لیکن اس جگہ سے یہ جو مین جگہ ہے جدر ابھی میں کھڑا ہوں یہاں سے حسن عبدال شہر تک جو ہے نا ٹوٹل بائیک پہ یا گاڑی پہ ساتھ ساتھ سے دس منٹ کا راستہ ٹھیک ہے اور بڑا ہی زبردست جو ہے نا اس جگہ کا جو جانے لیکیشن بنتی ہے اس جگہ کی اور یہ پیچھے بیک راؤنڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاڑیاں خوبصورت ایریہ تھوڑی دیر تک ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے چشمیں پہ غیرہ یہاں پہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ تیس چالیس فٹ کا بور کریں اور اس سے پانی چشم کی طرح نکلتا ہے کوئی مرٹر کوئی کچھ چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نالے کے اندر جتنا پانی بھی آتا ہے یہ سارا بور کا ہے لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں بور اور پھر وہ پانی روک نہیں سکتے وہ سارا پانی اس نالے میں آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ نیچے نالا ہے اور یہ جتنا پانی بھی ہے یہ سارا انہی بوروں کا اور چشموں کا بہت زبردست قسم کے چشمیں یہاں سے پانی پھورتا ہے اور انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے